بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی حیدرہ باسمیس سوبہ سندھ والوں ہو جو تیار محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادز نے بارشوں اور شدید سردی کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے آج اور آنے والے دنوں میں کراچی حیدرہ باسمیس سوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرد چمک تیز ہواوں اور اندھیوں کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا طاقتور سسٹم کراچی سمیس سوبہ سندھ کے اندر کب داخل ہوگا سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ بلمحہ بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ویدر انفو کے مطابق ایک بار پھر کراچی حیدرابا سمیس سوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم بگڑنے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ سترہ سے انیس دسمبر کے دوران کراچی سمیس سوبہ سندھ کے اکثر و بیشت علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل داخل ہوں گے تو الحمدللہ ناظرین گزشتہ روز سے سوبہ سندھ کے اکثر و بیشت علاقوں میں بادل گردش کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن فیلحال سوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی خاطر خائم کا نات نہیں بنے لیکن ناظرین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بارش کا نیا طاقتور سسٹم کراچی ایدرابا سمیت سوبہ سندھ کے اندر داخل ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیز ہواوں اور شدید گرہ چمکسات کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں شدید موصلہ دار بارشوں کا خطرہ متوقع ہے بارش کا یہ نیا سسلہ پچیس دسمبر کی شام رات سے سوبہ سندھ کے علاقوں میں داخل ہوگا بارش کے نئے سسٹم سے سوبہ سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں بارش کے امکان نظر آ رہے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ آنے والے درو میں سردی کی شدید لہریں سوبہ سندھ کے اندر داخل ہوں گی اس لئے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو